امام الحند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گزشتہ تین سو سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی انہوں نے جو اسلامی علوم کو دوبارہ زندہ کیا تازہ کیا ہر میدان کے اندر تصانیف اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے ایسی جامع شخصیت گزشتہ تین سو سالوں کے دوران پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث کے جانب منطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدویر نو کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساکھ اثر نو مضبوط ہو گئی اور یہ سارا جو حلقہ دیوبند کے علماء کا خاص طور پر ہے معاملہ یہ در حقیقت وہی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اثرات شاہ عبدالعزیز کا قائم کردہ مدرسہ پھر ان کے تلامزہ میں سے یہ شخصیتیں ابریں یہ سارا اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اس اعتبار سے بھی بڑی عظمت کے حامل ہیں کہ ہمارے ہاں جو تین مذہبی طبقات ہیں اہل تشیعہ کو علیہ درکھ دیجئے اہل سنت میں سے دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث تینوں شاہ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں ان سے نیچے تو پھر تقسیم شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے پوتے کو شاہ اسماعیل شہید کو اہل حدیث مانیں گے کچھ دیوبندی بھی مانیں گے تھوڑا بہت لیکن یہ کہ بریلوی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ شدید دشمنی اور بغض رکھتے ہیں ان سے لیکن شاہ ولی اللہ کی شخصیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کی عظمت کے قائل ہیں یہ بھی گویا کہ ایک نقطہ اتحاد ہے اس برن عظیم پاک کو ہند کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے دینی فکر کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہیں امام الہند کہا گیا ہے صحیح طور پر ان کی ذات اس اعتبار سے بہت غنیمت ہے کہ وہ نقطہ اتحاد بن سکتی ہے تمام جو اہل سنت کے مختلف مقاتب فکر ہیں ان کے لیے